اسلام علیکم ایک ہندو بھائی نے اسلام قبول کرتے دیکھئے اس ویڈیو میں کیا اسلام قبول کرنے پر ساکہ ہڑی کو کیا مانسہ ہڑی ہونا ضروری ہے یہ عام لوگوں کی جہن میں ہے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا شاکہ ہاری کو مانسہ ہاری ویڈیٹیرین کو نون ویڈیٹیرین ہونا فرض ہے نہیں بھائی صاحب اسلام میں گوش کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہے سکتا ہے سو فیصد شاکہ ہاری بننے کے بعد بھی اسلام میں فرض نہیں ہے تو میں تاہے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ بھد پرستی غلط ہے مرتی بجا غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی زبردستی نہیں میں اکیلا ہوں آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے کوئی بھی رشبت نہیں دے رہا ہے رشبت کس چیز کیا دے گا پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں ایک بار اسے ہوا تھا پونہ کے اندر ماشاءاللہ انیس لوگ انیس لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا ہے تو پولیس جا کے پوچھئے دے ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دے آپ کو تو اسی لئے میں سب لوگ کے سامنے پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں تو حق کے بات کے لئے ڈر کیا تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور گوش کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے فرائض بہت کم ہے اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت چیز فرض ہے اور ایک کتاب ہے کیا ستر میجر سن بڑے گناہ ستر تو یہ ستر چیز میں ستر جو مین فرض اور حرام لکھا اس کے اندر کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوش کھانا فرض ہے لوگ کو یہ غلط فہمی ہیں کہ مسلمان کو گوش کھانا ہی چاہیے ہاں عزادت ہے عزادت وید میں بھی ہے عزادت قرآن میں بھی ہے اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ نہیں ٹیسٹی لگتا ہے مت کھاؤ آپ کو اگر پسند نہیں آتا ہے مت کھاؤ تو آپ اپنے خوش و آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپوں سے دورائیے میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بر اگر شاکاری بھی رہیں گے تو کوئی حرض نہیں ہے کوش کھانا فرض نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور میں اگرے سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی گیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنی دیجئے اور انشاءاللہ مجید کا